اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ٹو دے وہ بلڈیسکیس پولیٹیکل سائنس پیپر دو ٹو 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 ٹی اور سیکشن اے میں ہمارا پاس قویسٹن ہے پیپل آف دی ساؤت ایشیا ہے سفر بکاز آف دی میسی اپورجنیٹیز ریجنل ڈیویلپمنٹ کنیکٹیویٹی ویڈی کوپریشنز جنبی ایشیا کے لوگوں کی جو الگائی ترقی ہے یا ان کے روابط ہیں اور ان کے درمیان کورڈینیشن کے اپورجنیٹیز ہیں وہ ضائع ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس بیان کے قرطدگی کا ہم نے ساکھ کے تناظر میں جائزہ لینا ہے ساکھ کیا ہے میسی اپورجنیٹیز فاریجنل ڈیویلپنٹ کنیکٹیویٹی ان کوپریشن اور کس طرح سے جنی الگائی ترقی روابط اور ان کے تاون کے موقع ضائع ہوئے ساؤت ایشیا ایسوسییشن جو فاریجنل اپوریشن ایمین کے ساتھ اسٹیبلش ان نائیٹین ایٹی فائیب ٹو پرموٹ ایکوانومی کے ان ریجنل انٹیگریشن امانگ اٹس میمبر کنٹریز لیک افغانستان بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالدیف نیپال پاکستان انڈ سیری لنکا جو جنوبی ایشیا علاقائی تاون تنظیم ہے یہ انہی سو پچاسی میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو اس کے رکن ممالک ہوں گے ان کے رکن ممالک میں افغانستان تھا بنگلہ دیش بھوٹان مالدیف اور نیپال پاکستان سیری لنکا تو یہ ان کے مور رکن ممالک ہیں اور اس سارک کا مقصد یہ تھا کہ ان رکن ممالک کے درمیان معاشی اور علاقائی جو انٹیگریشن ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اس کے ساتھ اپنی جو صلاحیت ہیں ان کے باوجود تنظیم کو اکثر ایسی چیلنجز کا سامنا رہا ہے جنہوں نے علاقائی ترقی کو اور تاون کو محدود کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارک جو یہ تنظیم ہے اس کے اپجیکٹیوز کیا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کس یعنی کہ کیوں اسٹیبلیش ہوئی تو معاشی ترقی کو فروغ دینا خاص طور پر جو رکن ممالک ہیں سارک کے یہ اس کا یعنی مقاصد میں شامل ہے اور سارک کا مقصد جو ہے وہ رکن مالک کے درمیان نتاون کے ذریعے ان کے معاشی حالات کو بہتر بنانا ہے اس کے علاوہ سارک قائم کی گئے جو اس کا مقصد تھا انہینس کونیکٹیویٹی کا یعنی رکن مالک کے درمیان رابطوں کو بڑھانا تو تنظیم جو تھی رکن مالک کے درمیان جو نقل حمل ہے ٹرانسپورٹ ہے یا کمیونکیشن سکیلز ہیں ان کو بہتر بنانے کی یہ کوشش کرتی ہے اس کے علاوہ اپجیکٹیو سارک کہا ہے کہ کوپریشن سٹینسن کوپریشن یعنی تاون کو مضبوط بنانا سارک جو ہے وہ یہ سقافتی سماجی اور سیاسی تاون کو فروغ دیتا ہے تاکہ کتے میں امن اور اس تک کام کو یقینی بنایا جا سکے اب ہم دیکھتے ہیں سارک کی پرفومنس کو کہ سارک کس حد تک محصر رہا اور اس کی کارکردگی کیا رہی کیا سارک اپنے مقاصد پورے کرنے میں کامیاب رہا سو اکانومک کوپریشن میں اگر ہم دیکھیں یعنی کہ جو معاشی تاون رہا یعنی سارک کی مدد سے تو سارک کے جو رکن مالک ہیں ان کے درمیان جو درونی تجارت تھی ان میں کافی یعنی کہ بہتری ہوئی دو ہزار چھے میں جو نافذ ہونے والے جنوبی ایشی ازاد تجارت کے معیدے تھے یعنی ایس اے ایف ہوتی ہے کہ باوجود رکن مالک کے درمیان تجارت میں کافی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا کیونکہ اس کے اندر جو ازاد تجارت تھی ایس اے ایف کے معیدہ ہوا ازاد تجارت کے لیے کہ رکن مالک کے درمیان تجارت کو ازاد دانا طرح سے بنائے جائیں گے کہ ازاد تجارت کو پروک دیا جائے گا اور اس موائدے کا مقصد بھی یعنی ازاد تجارت کو پرموٹ کرنا تھا رکن مالک کے درمیان لیکن جس مقصد کے لئے موائدہ بنائے گیا تھا اتنی جو ہے وہ تجارت نہیں ہوئی رکن مالک کے درمیان اور اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ بھی رہی کہ جو رکن مالک ہیں خاصوصاً بھارت اور اس کے جو پروسی مالک ہیں ان کے درمیان جو معاشی فرق رہا یعنی ان کے مشہد کے حوالے سے وہ علاقے مصوبوں سے کافی جو غیر مصابی فائد ہیں وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو کنیکٹیوٹی چیلنجز ہیں جنہی کے رکنوں کے چیلنجز بھی موجود ہیں رکن مالک کے درمیان کیونکہ انفرسٹرکٹر گیپ ہے اور اس کے بعد کروس بورڈر ٹریڈ ہے تو انفرسٹرکٹر گیپ جو ہے جس میں کافی سڑکیں ہیں ریلوے جیسے کمزور انفرسٹرکٹر ہیں تو اس طرح کے انفرسٹرکٹر نے خطے کے اندر جو بھی کنیکشن ہیں ان کو لیمیٹیڈ کر دیا محدود کر دیا اور اس کے بعد جو سرادی تجارت ہے خاص طرح پر جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو سیاسی تناہو ہے وہ سرادی تجارت اور سمایہ کاری میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو تمام روپن مالک کو فائدہ پہنچا سکتے تھے پولیٹیکل کوپریشن ہے یعنی اس سال کو بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی تنازات نے بری طرح متاثر کیا اور اس سے کشیر کی یعنی سیکیورٹی دشتگردی کے خلاف اقدامات اور قدرتفات کے جو انتظام تھے جیسے اے مسائل سے اس کی اوپر تاون کو اکثر روک دیا دلیک اف دا کنسنسز امانگ میبر سٹیٹس ان کی ایشوز ان اس ویکنڈ ساک اف افیکٹیونیس از اکوپریٹیو باڑی اے مسائل پر جو رکن مالک ادھر میں اتفاق کے رائے ہیں اس کی بھی کمی رہی اور سارک کی حصیت کو ایک محصر تاون کے جو پلیٹ فارم اس کے طور پر اس نے کمزور کر دیا اب سارک کی جو اچیومنٹس رہی کہ سارک نے جو اپنے اسٹیبلش ہونے تک جنہی اب تک اسٹیبلشمنٹ سے لے کر اب تک کتنی کامیابی حاصل تھی ہیں تو سماجی ترقی کے اقدمات کی ہیں سارک نے سارک نے غربت کی خاتمے کے لیے تعلیم اور جو سیہت یا پروگرامز ہیں ان کی آگاز کیا اور اس کی علاوہ ثقافتی تبادلوں کو بھی فروغ دیا تنظیم نے رکن مالکی تنویہ جو ثقافتی تبادلے تھے ان کو پر موٹ کیا اور عوامی جو روابط تھے ان کی بھی حاصلہ حضائی کی سارکیزہ پوٹنشل سو بی پاور فور فور ساریجنل ڈیویلپمنٹ کنیکٹیو ڈی ان کوپریشن ساؤھ ایشیا ہاور پولیٹیکل سارک جنوبی ایشیا میں جو علاقائی ترقی ہے جہاں کنک کھینڈز ہیں اور تاون ہے اس کے لیے ایک مضبوط پلیٹفارم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن جو سیاسی تنازات ہیں کافی انفرسٹیٹر ہے اس کے علاوہ موشی عدم موشی عدم مساوات ہیں ان کی وجہ سے کئی مواقع ضائع ہو سکتے ہیں اور ہو چکے ہیں اور اگر اکر ملک اپنے ایک تلافات کو حل کرنے اور تاون کو اگر تجیح دیتے ہیں تو جنوبی ایشیاں جو ہے وہ اپنی ترقی اور خوشحالی کی جو مکمل صلاحیت ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے نیکس ہمارا قویسٹن ہے ملٹری پولیٹیکل رول ہے انڈرمائن سیویلین انسٹویشنز پاکستان فوج کا سیاسی کردار شہری اداروں اور جمہوری سیاسی ثقافت کی گروت کو نقصان پہنچاتا رہا ہے پاکستان میں سیول فوجی تعلقات کو انیلائز کرنا ہے سو پاکستان میں جو فوج ہے اس نے ہمیشہ ملکی سیاست میں جو ہے وہ ایک دومینن کردار ادا کیا ہے اور اکثر سیاسی بہرانوں کے دوران فوج نے مداخلت کی ہے اس مداخلت نے شہری اداروں کو جمہوری سیاسی ثقافت کی ترقی کے اوپر کافی اثرات چھوڑے اور اس کے بعد جو ملٹری کا جو فوج کا تاریخی ادار اگر ہم دیکھیں تو فوجی بغابتیں ہوئیں پاکستان میں پاکستان کے نائنٹین فوری سیون میں قیام کے بعد سے جو ملک کے اندر بہت سی جنی فوجی بغابتیں ہوئیں نائنٹین پیپی ایٹ میں نائنٹین سیون میں نائنٹین نائنٹین میں تو یہ جو جنی بغابتیں تھیں انہوں نے جمہوری عمل کو روکا اور بڑے عرصے تک برحراز فوجی حکمانی پاکستان کے اوپر کائن رہی اس کے علاوہ فوج کا اثر رہا جنی فوجی حکومتیں بنی ہر فوجی جو رینما جیسے کہ جنرل عیوب خان تھے جنرل زیا علاہ کے جنرل پرویز مشرف انہوں نے شہری حکم کو کمزور کے اور خیاسی داروں کو جو ہے وہ پس منظر میں ڈال دیا پھر سیویلین انسٹیشنز کے اوپر کیا افیکٹس رہے ان بغابتوں کے تو اس میں آڈیس 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 پاور سیویلین لیڈرز یعنی اس سیاسی جماعتوں کی بھی اس کے اندر کمزوری ہوئی تھی کہ جو شہری رہنما تھے ان کا افتیارات جو تھے ان تھے وہ کھین لیے گئے تھے اور فوجی مداخلوں کے نتیجے میں پھر اکثر سیاسی رہنماوں کو عوضے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے یا پھر ان کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے پھر جسے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور امام کی جو نمائند کی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کا یعنی کے اثر رہا سیاسی ترقی کی رکاوٹ میں فوج کی مستقل مداخلت نے پاکستان میں ایک مستقل اور پختہ سیاسی ثقافت کی ترقی کو متاثر کیا پھر شہری جو حکومت ہے اس کی بھی کمزوری ہوئی یعنی پارلیمنٹ کا کردار محدود ہو گیا تھا جب فوجی حکومت بنی تو فوجی حکومت کے دوران پارلیمنٹ کے سیارات کمزور ہو گئے جہاں تک کہ جمہوری جو یعنی دور تھے ان میں بھی شہری حکومتوں کے لئے محسس طریقے سے کام کرنا مشکل ہو گیا اور ان فوجی بغفتوں کے ادالتوں کے ادالتوں کے اوپر بھی بہت کیر اثرات پڑے فوج نے اپنے اقتدار کو جائز قرار دینے کے لیے ادلیا پر اثر ڈالا جس سے ادلیا کی خود مختاری متاثر ہوتی رہی اس کے علاوہ ملٹری اون گوئنگ انفلوئنس ہے یعنی فوج کا انفلوئنس ابھی بھی جاری ہے کنٹرول اور پلیسی ان دیسیجن میکنگ پلیسی سازی کے اوپر فیصلہ سازی کے اوپر کنٹرول ہے خارج اور دفاعی پلیسی کے اوپر فوج کا کنٹرول ہے تو فوج جو ہے وہ خارجہ پلیسی خاص طور پر جو بھارت کے ساتھ اور رغوانستان کے ساتھ حوالے سے ہے یعنی خارجہ پلیسی اور اس طرح کے جو دفاعی معاملات میں ان معاملات ہیں ان میں فوج بہت کنٹرول رکھتی ہے اور ان شعبوں میں شہری آتھارٹی بھی محدود ہو جاتی ہے اور جس کے علاوہ فوجی بغاوت کا یعنی کے اثر پڑا معاشی لحاظ سے فوج جو ہے وہ کئی اقتصادی چوبوں پر بھی کنٹرول رکھتی ہے جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتے ہو شہری دانوں کے پروکی منجائش بھی کام ہو جاتی ہے اور انفلوئنس ان پولیٹیکل ان ایکانوی اب وہ فوجی بغاوتوں کا جو ہے اثر بڑھتا ہے جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچتا ہے حکومت میں ادم استقام آتا ہے فوجی اصدار کے سلسل نے سیاسی جو ادم استقام اس کو فروغ دیا ہے جسے مسلسل اور مسلسل جو عمل ہے اس کی ترقی مشکل ہو گئی ہے پھر ایکانوی کے انٹرسٹ ہے یعنی کہ جو جنی فوجی سیاست میں جو بھی کردار ہے اس کی وجہ سے جو عوام کا شہری دانوں کے پر اعتماد ہے وہ بھی کمزور ہو گیا ہے اور جمہوری جو حکومتیں ہیں وہ اکثر جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہیں یا بے افتیار ان کو سمجھا جاتا ہے جمہوری ثقافت کی کمزوری ہوئی ہے شہری حکومت مکمل جو ہے وہ کنٹرول قائم کرنے میں جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کمزور جمہوری ثقافت بنی اور جو پوجی کے مداخلت کی جو ہے ایک معمولی کی یعنی معمول کی ایک بات سمجھی جاتی ہے تو اس کی علاوہ جو ہے ان کا جنی کے لے کا public trust ہوا اور origin of the democratic norms and instability in governance گورنس میں کافی کمزوری آئی جو شہری اختیار کی جد و جد تھی اس میں بھی کمزوری آئی یعنی شہری حکومتیں جو تھی وہ مکمل جو کنٹرول قائم کرنے میں ان کو مشکلات رہی اور ایک جمہوری جو کمزور جمہوری ثقافت تو اس کی وجہ سے بنی تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں پوج کی مداخلت میں جو ہے وہ شہری اداروں اور اس کے ساتھ جو جمہوری ثقافتیں ہیں یعنی ان کی ترقی کو کمزور کیا ہے تو جمہوری ثقافت کی مکمل پرو کے لئے ضروری ہے کہ جو شہری اختیارات ہیں یعنی سیویلین آتھارٹی ہے ان کو مضبوط کیا جائے اور فوج کو آئین طور پر جو دفاع تک ہی محدود رکھا جائے سو سیکشن بی میں ہمارا فرس قویسٹن ہے کہ دبلیو ٹو او ایز اٹھول آف دی ڈیویلپ کنٹریز تو بی جود پار ایکسپلوٹیشن آف ترقی جافتہ ممالک کے لئے دبلیو ٹو او کیا ترقی پذیر ممالک استرسال کا ذریعہ ہے اب اس سے اتفاق کرتے ہیں آرگومنٹس دیں تو کیا عالمی تجاہتی تنظیم ترقی پذیر ممالک استرسال کا ذریعہ ہے یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے تو والیٹڈ ارگنزیشن جنی دبلیو ٹو او جو ہے وہ انیس سو پچانوے میں بین اقوامی تجارت کو منظم کرنے کے لئے قائم کی گئی تھی اور اس کا مقصد جو تھا وہ کنٹریز کے درمیان آزاد اور منصفانہ تجارت کو پرموٹ کرنا تھا there is an ongoing debate about with the w two o primarily serves the interest of the developed countries of an expense of the developing nations تو اس بات پر بیشت جاری ہے کہ w2o بنیاج دور پر ترقی جاؤ تموالے کے مفادات کو پورا کرتی ہے اور اقصد ترقی جاؤ تموالے کو نقصان پہنچاتی ہے تو طاقت کی جو غیر مساویت توازن ہے ترقی جافتہ مالک کا اثر و رسوخ ہے ترقی جافتہ مالک جیسے کہ امریکہ ہے یورپی یونین کے ارکان کے پاس زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس زیادہ سکلز ہیں و او میں مذاکرات کی طاقت ہوتی ہے تو یہ مالک تجارتی قوانین کو اپنے مفاد میں دھال سکتے ہیں جسے ترقی پذیر مالک کے پاس جو ہے وہ کام اثر و رسوخ رہ جاتا ہے پھر کمپلیکس نیگوسیشن زیادہ جاتی مذاکرات کی تکنیکی نویت جو ہے وہ اکثر ترقی پذیر مالک کے لیے کافی کمپلیکس ہوتی ہے جو اپنے مفادات کی بھرپور نمینگی کرتے ہیں یا پھر دفاع کرنے کی صالح سے بھی محروم ہو سکتے ہیں جو موتصب تجارتی پالیسی ہیں ان میں ذرائی سبسیدیز ہیں اپنے ذرائی سنتوں کو بھاری سبسیدیز دیتے ہیں دینڈیس میک دیئر پرڈاکس کی پر انٹرنیشن مارکیٹس وائل ڈیویلپن کنٹیس سٹرگل ٹو کمپیٹ پوٹنگ دیئر فارمرز ایٹا ڈیس اڈوانٹیج کیونکہ یہ جو یعنی اس سے بھی ان کی جو مسئلوات ہیں وال میں منڈی میں سستی ہو جاتی ہیں جبکہ ترقی پذیر مالک کی قیسان مقابلہ کرنے میں مشکلات کا شکار رہتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشن پرابٹی رائٹس ہیں جب لیو ٹو او کے جو بھی انٹرنیشن املاک کے معیدے سے ترقی جاتاں مالک کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سخت جو ہے وہ پینٹ کمانین کو نافذ کرتا ہے سخت پیٹن وکین کمانین کو نافذ کرتے ہیں اور جو اس سے جو بھی ترقی پذیر مالک ہیں ان کو سستی عدویات اور ٹکنولوجی تک رسائی ان کی مشکل ہو جاتی ہے پھر لیمیٹیڈ وینیفرز پر ڈیولپنگ کانٹریز مارکیٹ افسس ایشوز یعنی بیننس ان پریڈ رولز تو جو ترقی پذیر مالک کے لئے محدود مجینی فوائد ہیں منڈی تک رسائی کے مسائل ہیں ڈبلی او ٹو او ازاد تجارت کو پروگ دیتی ہے لیکن ترقی ہی ہفتہ مالک جو ہیں وہ بعض اوقات ایسے تجارتی نقافتیں جو ہیں وہ برقرار رکھتے ہیں جیسے کہ ٹیرف ہے اور کوٹا ہے جو ترقی پذیر مالک کی مصنوعات کی منڈی تک رسائی کو محدود کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایمبیننس انٹریڈ رولز آتا ہے جاتی اصول میں ادم توازن آتا ہے ڈبلی او ٹو او کے جو کئی موائدیں ہیں جیسے کہ سرویس ایزا اور سرمایہ کاری ہے اس سے متعلق جو کہ ترقی جافتہ اس کے اندر ممالک ہیں ترقی پذیر ممالک ہیں جو ذراعت اور خام مال پر انحصار کرتے ہیں تو ان کو جو ہیں وہ اس سے کام فائدہ ہوتا ہے سو آرگومنٹس انگیس دا کلائم ڈبلی او ٹو او پروائیڈز آ پلیٹ فارم فارال کنٹریز ایکوال میمبرشیپ رائیڈ سوشل پرویجنز پر ڈیویلپن کنٹریز تو جو اس یعنی کی کلائم کے بارے میں اس کے انگیس کچھ آرگومنٹس دیکھیں گے جس طرح سے رکنیت کے مساوی تقسیم ہے تمام رکن ممالک جہوہ ترقی جافتہ ہوجہ ترقی پذیروں ووٹ ڈالنے کے برابر حق رکھتے ہیں جو نزیادی طور پر یہ یقینی بناتا ہے کہ فیصلہ تمائی طور پر کیے جائے اس کے ساتھ ترقی پذیر ممالک کے لئے خصوصی محرات ہوتی ہے ڈبلی او ٹو او کے کچھ ممائدے ترقی پذیر ممالک کے لئے خصوصی محرات دیتے ہیں اور بڑی لمبی مدت تک اور تکنیکی معاونہ تاکہ وہ عالمی تجارت طریقوں کے مطابق اپنے نظام کو اجیسٹ کر سکیں لین اکسیس ٹو گلوبل مارکیس اپرچینٹیز پر اپر گروت اینڈی سپیٹس ریزولیشن عالمی منڈیوں تک جو رسائی ہے ڈبلی او ٹو او ترقی پذیر ممالک کو بڑے عالمی بزاروں تاکہ رسائی حاصل کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہے اور جسے ان کی برامدات اور جو اقتصادی ترقی ہے ان کو بھی فروغ مل سکتا ہے اور اس کے بعد تنازات کا حل کا نظام ہے یعنی ڈبلی او ٹو او کی تنازات کے حل کا نظام جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کو یہ موقع دیتا ہے کہ زیادہ تاکہ ترقی پذیر ممالک کے جو غیر منصفانہ تجارتی تاریک ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتے اور اس طرح سے کچھ طافز حاصل کیا جا سکے تو ڈبلی او ٹو او جو ہے وہ جیسے فائد فرام کرتی ہے جیسے کہ عالمی منڈیوں تک رسائی ہے اور پلیٹ فارم دیتی ہے جنازات کو حل کرنے کے لیے اس کے قوانین اور جو اس کے سٹرکٹرز میں ایسے ثبوت موجود ہیں جو ترقی جافتہ ممالک کے حق میں زیادہ نظر آتے ہیں سو دیس نیشنز آفن یوز دیر انفرانس تو شیف پلیٹ پلیسیز تو جو ممالک جو ہیں ورکسل اپنے انفرانس کے استعمال کرتے ہوئے اپنے تجارتی پلیسیوں کو بناتے ہیں جو ترقی پذیر ممالک کے لیے نقصان سے ثابت ہوتے ہیں خاص پر پذرات اور جو فکری املاعات ہیں جیسے شعبیں ہیں اس طرح کے شعبوں میں تو ڈبلی او ٹو او تمام رکن ممالک کی جو منصفانہ نمہندگی ہے بہتر نمہندگی ہے اس کے لیے جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی توازنات ہیں ان کو حل کرنا ہوگا اور ترقی پذیر ممالک کے ساتھ زیادہ انصاف سے پیشان ہوگا پاکستان چین دوستی باہمی ترقیات پر مبنی ہے پاکستان اور چینہ کے درمیان جو دوستی ہے اس کو ہائی موسن کی دوستی اور سمندل سے گہری دوستی قرار دیا جاتا ہے اور یہ مضبوط جو دو طرفات تعلقات ہے جو انیسو پچاس کی یہ دہائی میں یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے گئے اور بہمی ترقیات پر بھی یہ تعلقات مبنی ہیں جو دونوں مالک مطلب شعبو میں جس طرح سے کہ دفاع ہے اور ٹریڈ ہے اور انفرسٹیکچر ہے اس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چینہ اور پاکستان کے تعلقات کی اگر ہم جائزہ لیں تاریخی بنیادوں کے اوپر یعنی ان کی تاریخی بنیادیں دیکھیں تو پاکستان انیسو پچاس میں عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کرنے والے اوالین ممالک میں شامل تھا ان لینگ دا فاؤنڈیشن فار لاسٹنگ فرینڈشیپ اور اس سے دیر پر دوستی کی بنیاد رکھی گئی دن سپورٹ ان بلوبل فارم دونوں ممالک نے بین اقوام فورم جیسا کہ اقوام متحدہ اس میں ایک دوسرے کے اہم مسائل کے اوپر حمید کی ہے چینہ نے کشمیر پر پاکستان کے حمید کی ہے جب پاکستان تائیوان اور اس کے علاوہ تبت جیسے معاملات پر چینہ کا ساتھ دیا ہے جو بامی ترکیات ہیں ان کے اہم شعبے رہے ہیں یعنی پاکستان اور چینہ کے درمیان جن جن شعبوں نے ان دونوں مالک نے دوسرے کے ساتھ تاون کیا اس میں دیفینس کوپریشن آتا ہے پاکستان اور چینہ جو ہے وہ دووید عرصے دفاعی شعبے میں دوسرے کے ساتھ تاون کر رہے ہیں اور چینہ پاکستان کو فوجی سازو سمان بھی سپلائی کرتا ہے اور جس میں لڑا کا تیارے ہیں ٹینکس ہیں اور اس کے علاوہ نیول ویسلز ہیں جس طرح کے جو ہے وہ سازو سمان چینہ کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا پھر جوئنٹ دیفینس پروجیکٹ جنہی دونوں مالک جو ہے مشترکہ دفاعی منصوبے کے اوپر کام کرتے ہیں دونوں مالک جو لڑا کا تیار ہیں اس طرح کے منصوبوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دفاعی تاون دونوں کے لئے فائدہ مند ہے پاکستان اور چینہ جو ہے وہ علاقہ اس تاکام اور خاص طرح پر بھارت کی حوالے سے جو مشترکہ جنہی کے تازویراتی مفادات رکھتے ہیں جو مشترکہ حدف جو ہے وہ ان کے دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بناتا ہے اس کے علاوہ چینہ اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوئے اکانومی کو ٹریڈ ریلیشنز کی وجہ سے جانا پاکستان اکانومی کوریڈور سی پیٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر چاہ رہا ہے یہ بیلکن روڈ انیشیٹیو کا ایک فلیگشپ منصوبہ ہے جو اتصادی دوستی کا ایک واضح سا قوت بھی دیتا ہے اس میں پاکستان کے اندر انفرسپیکٹی ارتبانائی اور ٹرانسپورٹ کے جو منصوبہ ان میں اربوڈ سرمایہ کاری بھی اس کے اندر شامل ہے میٹیل اکانومی کو گروت ہے یعنی سی پی کے ذریعے جو ہے پاکستان کو بہتر انفرسٹریکٹر اور تبانائی کے جو بھی پاکستان کو برہان کا سامنے اس کو حل کرنے کے مواقع مل رہے ہیں تو چائنہ کو امتی جاتی راستے جس طرح سے گوادر پورٹ ہے اور اس تک رسائی حاصل ہو رہی ہے اور جو سے بھی رہنب اور دیگر علاقوں سے جوڑتا ہے دن ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ ہے یعنی دونوں مالک کے ذریعے میں سفارتی تعلقات بھی ہیں اور سیاسی حوالے سے بھی حمیت موجود ہے تو چینہ پاکستان کے جو علاقائی مفادات ہیں خاص طور پر انڈیا اور افغانستان کے حوالے سے ان کی حمیت کرتا ہے اور یہ جو سیاسی حمیت ہے یہ پاکستان کو خطے میں ایک متوازن پالیسی برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ گلوپل سٹیننگ ہے یعنی عالمی حصیت میں پاکستان بدلے میں چینہ کی جو پالیسی حوان چینہ پالیسی اور دیگر حساس معاملات پر بھی پاکستان چینہ کی حمیت کرتا ہے اور اس سے پھر عالمی تنظیم میں چینہ کے انفرانس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اب دونوں مالکوں دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے سے فائد ہو رہی ہیں یعنی پاکستان کے لئے سادی ترقی کے پاکستان کو محاکم مل رہی ہیں پاکستان میں چینی سرمایہ کاری ہے تو خاص طرح پر تبانی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں انفرسٹیکچر میں بہتری لاری ہے اور جس اقتصادی اور ترقی کے جو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہی ہیں اس کے علاوہ چینہ کے لئے بھی فائد ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں کیونکہ سی پیک جو ہے چین کو کم مجھے زیادہ محسط جاتی راستے بھی دیتا ہے جسے توبیل سمندری راستو پر انحصار کم کرنا پڑتا ہے اور جو سیاسی طور پر غیر مستحق کم علاقوں سے گزرتے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی کوپریشن ہے کاؤنٹر ٹیوریزم سیکیورٹی ایشوز انشورن سٹیبیلیٹی دیشتگدی کے خلاف دونوں ملک دوسرے کے ساتھ تامان کرتے ہیں دیشتگدی کے خلاف دونوں ملک مسترکہ طور پر کام کرتے ہیں اسے خطے میں استقام آتا ہے ان کے مسترکہ مفادات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو پاکستان اور چائنہ کی جو دوستی ہے اس کے درمیان جو اعترام ہے اور بامی فائدہ یہ موجود ہیں اور دفاعی جو تاون ہے دفاعی تاون سے لے کر اقتصادی طرقی تک دونوں ملک اپنے تعلقات کو مضبوط کرتے رہتے ہیں پھر اس سے ان کے جو کم مفادات ہیں ان کو بھی فروغ ملتا ہے اور یہ جو بامی فائدہ مند تعلقات ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ وہ خیطے اور عالمی سطح کے پر مضبوط اتحادی رہیں سو نیکس ہمارا قویسٹن ہے جوڈیشل ایکٹیویزم is the natural corollary of the poor governance in پاکستان پاکستان میں عدالتی فائلیت نہ کہ سرد حکمرانی کا قدرتی نتیجہ ہے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں سو جوڈیشل ایکٹیویزم is the result of the poor governance in پاکستان عدالتی جو فائلیت ہے ایکٹیویزم ہے جوڈیشل ایکٹیویزم اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ عدلیہ کا حکمرانی اور عوامی پالیسی کے جو معاملات ہیں ان میں فعال کے دار ادا کرنا اور پاکستان کے اندر جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ recent years میں visible رہی ہے نمائیہ رہی ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ناکیس حکمرانی کا بہر راست نتیجہ ہے جہاں عدلیہ حکومت اور قانون سازی کے داروں کی جانب سے چھوڑے گئے سپیس کو پور کرنے کے لئے قدم ہوتھاتی ہے اب وہ پور گورننس ہے پاکستان میں weak implementation of laws ہیں ineffective law enforcement ہے جو کہ پور نگرانی جنہیں ناکیس نگرانی حکمرانی کو ظاہر کر رہی ہے قوانین کے نفاظ میں کمزوری ہے حکومت کی جانب سے قوانین اور پالیسیوں کا محصر نفاظ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے accountability کا فقدان پیدا ہوتا ہے یہ ایک ایسا حکمرانی یعنی ویکیوم ہے سپیس ہے جسے عدلیا کبھی کبھار پیش کے قدمی کرتے ہو پور کرتی ہے پھر corruption اور mis management ہے پاکستان کے اندر یہ بھی ناکیس حکمرانی کے این وجوہات ہیں حکومتی اداروں میں corruption کے وجہ سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ اداروں کے اوپر کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر از خود notice کے ذریعے corruption سے متعلق مسئل کو حل کرنے کے لئے قدم اٹھانا پڑتا ہے پھر administrative failures ہے انتظامیہ کی ناکام ہے پاکستان کے پاکستان گورنمنٹ میں جب حکومتی اداری سیات کا علیم اور صاف پانی جیسے جو بنیادی قدمات فرام کرنے میں ناکام ہوتے تو عدالتیں شہریوں کے حقوق اعتماد کے لئے پھر مداخلت کرتی ہیں then delay in legislative action قانون سازی میں تاخیر ہوتی ہے یعنی ان ایکشن ہے پارلیمنٹ پاکستان میں وہ ضروری قوانین بنائے یا ان پر عمل درمت کرنے میں ناکام رہتی ہیں then judicial activism in response to poor governance so motor actions and the proactive judicial role تو اس کے جو اس کے اندر ناکست بنانے کے رد عمل میں جو judicial activism ہوتی ہے جنہی کے شہریوں کے بنا دے حقوق ان کو نہیں ملوئی تو پھر عدالتوں کی طرف سے so motor actions لیے جاتے ہیں خاص طرح پر سپریم کورٹ ہے وہ عضو خود نوٹس کے استیارات کا استعمال کرتے ہیں انسان حقوق کی خلافرزیوں کو کرپشن کو اور مولیاتی جو میں سے مسائل ہیں ان کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ عضو خود نوٹس لیتی ہے جو جو ایک تیویزہ میں حکومتی جو ناکامی ان کے جواب میں دیکھنے کو ملتی ہے then public litigation جو ہے جو ہیں ان کے جو گروپ ہیں وقصر عدالتوں میں درخواستیں دائر کرتے ہیں پھر جس میں ان کے جو معاملات ہیں وہ مداخلت کی درخواست کی جاتی ہے اور حکومت بھی جہاں پر غیر محصر رہی ہے تو عدالت انصاف کی فرامے کے لئے کاروائی کرتی ہیں جو عدالت ایکٹیویزم اضافے کی وجہ بھی بنتا ہے then arguments in the favor of the judicial activism ensuring accountability and holding governance accountability اعتصاب کو یقینی بنایا جاتا ہے ایسے نظام میں جہاں حکمرانی کمزوری ہو عدلیہ قانون کی حکمرانی ارتصاب کو یقینی بنانے مہم کی دار ادا کرتی ہے اور شہریوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے یعنی عدالتی جو ایکٹیویزم ہے judicial ایکٹیویزم تو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ شہریوں کے بنائے دی حقوق کو نظر انداز نہ کیا جائے حاصل پر ان معاملات میں جہاں کاروائی کرنے میں ناکام رہی ہو then arguments against judicial ایکٹیویزم عدالتی اختیارات سے تجاوز ہو جاتا ہے جب عدالتیں افسر معاملات میں از خود نوٹس لیتی ہیں تو ناکدین کہتے ہیں کہ جو عدالتی ایکٹیویزم ہے اس کا حد سے زیادہ ہونا اختیارات کی الیڈگی کو بلر کر سکتا ہے جس سے عدلیہ اپنے آئینی دائرے سے تجاوز کر کے انتظامی معاملات میں مداخلہ چکتی ہے پھر disruption ڈیموکرٹک پروسیز ہے یعنی کہ جمہوری عمل میں خلل پڑتا ہے منتخب اداروں کی حصیت کمزور ہو جاتی ہے عدالتی مداخلات کی کسرت منتخب نمہندوں کے اختیار کو کمزور کر سکتی ہے سو پھر اس سے جو سیاسی نظام ہے اس میں ادام استقام پیدا ہو جاتا ہے تو پاکستان میں عدالتی جو فعالیت ہے وہ بہت سے پہلوں میں آکے سکنانی کا ایک نیجنل پروسیز ہے جب اگزیکٹیو اور قانون ساز ادارے جو ہیں وہ محصر طریقے سے کام کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو عدالیہ مداخلت کرتی ہے تاکہ اتصاب کو یقینی بنائے جا سکے شہریوں کی حقوق کو حقوق کا تحفظ کیا جا سکے یہ طاقت ان کے امبیلنس وجہ بنتی ہے لیکن اس سے اکثر پاکستان میں حکمرانی کے ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے اور ایک سمارا کوئسٹن ہے سٹارٹ اپ اور سٹارٹ اپ کلچر بھی پاکستان آپ سٹارٹ اپ کے اسطلاح سے کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان سٹارٹ اپ کلچر کیسے ترقی پذیر کیا جا سکتا ہے تو جو سٹارٹ اپ یعنی اسطلاح ہے اس کو سمجھنا اور پاکستان سٹارٹ اپ کیا ہے کہ ایک نئی قائم کردہ جو کاروباری یونٹ ہے جو ہم طرف پر انٹرپرینیور کے ذریعے ایک منفرد مسنوات اجا خدمات کی ترقی کے لیے قائم کیا جاتا ہے اور سٹارٹ اپ جو مقصد ہے وہ مسائل حل کرنا ہے یا پھر مارکیٹ کی ضروریات کو جدید حل فرام کرنا ہے جو ایک سا ٹیکنولوجی کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور رویتی کاروبار کے مقابلے میں سٹارٹ اپ جو تیز رفضہ ترقی اور اس کی اوپر توجہ دیتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ سٹارٹ اپ کے امپورٹنٹ فیچر فیچر انویشن ہائی گروہ پوٹینشل ان رسک ٹیکنگ ٹیکنولوجی ڈرائیون یہ سٹارٹ اپ کے جو ہیں وہ اہم خصوصیات میں جیعنی جدت سٹارٹ اپ کے جو ہے ورکسر نائے خیالات کو مسنوات کو یا خدمات کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں جو موجودہ مارکیٹ میں تبدیل ہی لاتے ہیں پھر سٹارٹ اپ کو تیزی سے ترقی کرنے اور اپنے رسائی کو بڑھانے کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹارٹ اپ کے پیچھے موجود جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں وہ اہم خطرات لیتے ہیں جنہیں اس میں مالی چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور مارکیٹ کی ادم یقینی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہیں تکنولوجی ڈرائیون بہت سے سٹارٹ اپ جدید تکنولوجی کا استعمال کرتے ہیں اور تاکہ موسر سکیل موڈلز کو تخلیق کیا جا سکے امپورٹنس آو سٹارٹ اپ کلچر سٹارٹ اپ کلچر کی اہمیت کیا ہے تو سٹارٹ اپ کلچر جو ہے وہ جدد انٹر پریونیرشپ ملازمہ کی تخلیق کو پرموٹ کرتا ہے یہ تخلیق کی سوچ کو بھی پرموٹ کرتا ہے اور نئے کاروباروں کو اُبھرنے کی جیزت دیتا ہے جو تصاری ترقی کو اور مسابقت کو بڑھاتا ہے پاکستان میں جو ڈیویلپن سٹارٹ اپ کلچر ہے اس کی ترقی فنڈنگ تک رسائی کو بہتر بنانا ہے یعنی جو اس کے اندر جو وینچر کیپٹل انویسٹر ہیں اور سٹارٹ اپ کی فنڈنگ فرام کرنے کے لئے مزید وینچر کیپٹل فرمو اور انجل سرمایہ کاروں کی ضرورت ہوتی ہے کر دے جس سبسیڈیز کی صورت میں مالی مدد دینی چاہیے تعلیمی نظام انٹر پرین شیپ کا شامل کرنا سکول میں جنورسٹی ہو کے درمیان انٹر پرین کے ذہن پرموٹ کرنے کے لئے انٹر پرین شیپ اور جدت بار پورس انٹروڈیوز کرانے چاہیے ورکشپ ٹرین پرگرام تو جو منصوبہ بندی ہے کاروباری منصوبہ بندی اس میں ٹیکنالوجی اور اس کے علاوہ جو انتظام کے موضوعات ہیں سبجکٹ اس کے اوپر جو تربیتی سیشن ہیں یہ پیش کرنے چاہیے مہارتیں یہ فرام کی جانے چاہیے سو کریٹنگ سپورٹ پالیسیز جو حکومت ہے وہ کاروبار شروع کرنے اور اس کو ریجسٹر کرنے کہ جو بھی اس کے طریقے کار سادھا بنائے ان کو بنا کر ریگولیٹری محول کو بہتر بنا سکتی ہے اس کے علاوہ حکومت جو اپنی سالوں میں سٹارٹ ٹیکس کو چھوٹ دے سکتی ہے اس کو استثناء بھی دے سکتی ہے تاکہ مالی دباؤ کو کام کیا جیسا کہ اس ترکی کو پرموٹ کیا جیسا سکے اور اس کے علاوہ ٹیکنولوجی اور جو بیسک انفر سٹیکچر ہے یعنی ان ٹیکنولوجی کے بنا دی انفر سٹیکچر میں سرمایہ کاری جیسا کہ سست انٹرنیٹ رسائی تو ورک سپیس دیتے ہیں جسے ان کی ترقی کے لئے درکار وسائل حاصل کرتے ہیں پرموٹنگ کولیبریٹی تامن کی نظام کی تشہیر کرنا تو جو انٹرپرنیوز ہیں انویسٹرز ہیں اور اس کے علاوہ جو رہنما ہیں منٹورز ہیں ان کو موقع فرام کرنے کے لئے جونیٹ سیمینار سٹارٹ اس کے اندر مقابلے ہیں سیمینار ہیں اور اس طرح کے مقابلوں کے ذریعے تامن اور علم کا تبادلہ کرنے کی ترغیب دی جانے چاہیے تو کراچی لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں جو مراکس بنائیں جدد کا پرموٹ کرنے مزید انٹرپنیوز کاروبار شروع کرنے کی ترغیب پاکستان 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 میں سٹارٹ کلچر کو ترقی دینے کی ضروری ہے کہ بہتر فنڈنگ کے موقع دی جائیں تلیم میں بہتری لائے جائے اور کوڈینیشن جو ہے ریگولیٹری مہول اس کو تقلیق کیا جائے صحیح پالیسیوں کو بیسیگ انفرسٹر کو کمینیٹی کی حمیت کے ساتھ پاکستان کام جاب سٹارٹ اپ کو جو ہے وہ سسٹم کو فروغ دے سکتا ہے جو جدد کو اقتصادی ترقی کو اور جو 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 ہیں ان کی کریشن کو بڑھا سکتا ہے تو ہمارا کوسٹن ہے کہ دیس پاکستان کی آئین انیسو ترمیم کے نفاذ کے باوجود سیاس اکتہارات کی تقسیم کا سوال ابھی تک بڑی حد تک غیر حل شدہ ہے پاکستان میں سیاس اکتہارات کی تقسیم اٹھاروی ترمیم کے بعد پاکستان کی آئین میں اٹھاروی ترمیم جو دوہزار دس میں منظور کی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ طاقت کے مرکزیت اس کو کام کیا جائے 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 سیاس اکتہارات کی تقسیم کی جانب ام قدم بھی تھا تو جو فاقی حکومت سبی حکومت کو بہت ساری ذمہ دار منتقل کرتا ہے تو اس پیش رفت کے باوجود مکمل سیاس افترات کی تقسیم کا سوال اب بھی تا غیر حال شروع کی فیٹرز جو ایٹین امینمنٹ کے تھے کہ صبیح خود مختار ملی اس ترمیم نے صحیحت تعلیم اور لوکل گورنمنٹ کو کچھ معاملات پر قانون سازی کی اجازت دی جیسے اہم شعبوں کے مقام حکومت کے اہم شعبے ہیں فاقیوں کو حکومت سوبوں کو متقل کر دی اس کے علاوہ متوازی جو فہرست ہے جو حکومت ہیں ان کو معاملات اندر مالی اختیارات کے حوالے سے تقسیم تھی ترمیم نے وفا کی عمدنی میں حکومت کے حصے کو بڑھا دیا اور جسے انہیں اپنے امور چلانے کے لئے زیادہ مالی وسائل فرام ہوئے اور پولیٹیکل ڈیوالیویشن کے لئے چیلنجز بھی موجود تھے جو اختیارات لیکن بہت سبی حکومت نئے زیادہ مکمل سب سب رہی ہیں اس کے نتیجے میں قانون حقیقی حکومت درمیان پیدا ہوا ہے سنٹرلائیز دیو مائنڈ سیٹ دیس بیٹس انسویشن چینجز سٹیل تینڈنسی امانگ پیدا انسویشن ریٹین کنٹرول ایریا پارٹیکل پالیسی میکنگ ریسورس ایلوکیشن آئینی تبدیلوں کے باوجود جو وفاقی ادارے ہیں ان میں کچھ شعبوں میں کنٹرول برقرار رکھنے کا رجنان ہے اور خاص طور پر جو پالیسی سازی ہے اس میں جو ہے وہ سبائی اس پالیسی سازی اور وسائل کی تقصیم ہے خاص طور پر اور جو سبائی جنہی سلائیت کی کمزوری ہے بہت سے سبائی حکومت تحسیات اور تعلیم جیسے جو رکھی جاب تشعب ان کو موسطر طریقے سے جو ہے وہ تمہارنے کے لیے انتظامی ڈھانچے کو اور مہارت رکھنے والے عملے کی کمی کا شکار ہیں اور انہیں بہت سارے جو مالی کی عدم مجود کی اپس سب لوکل امپاور منٹ ویک لوکل گورننس انڈی لیڈ لوکل الیکشن تو اٹھاروی ترمیم نے اختیارات صوبوں کو دی ہے لیکن صوبائی حکومتوں نے اکثر مقامی حکومتوں کو بے اختیار بنانے میں جو ہے وہ جو لوکل باڈیز جو ہیں وہ جو بنا دی ترقی کے لئے اہم بھی ہیں تو ان کے وسائل کام ہیں اور وہ کمزور ہیں تو جو کئی صوبوں کے اندر جو مقامی حکومت ہیں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات انہیں تاخیر یا پھر ادم تسلسل مجود ہے اس کے نتیجے میں مقامی سطح پر نمائن کی کمی ہے اس کے بعد متنازم مسئلہ ہے جیسے بلوچنستان بلوچنستان کو یہ احساس ہے کہ انہیں عمدنی کا حصہ نہیں مل رہا اور اس طرح سے واقعی جو وفاقی نگران ہیں کچھ شعب ہیں جیسے نیچر ریسورس ہیں تو یہ وفاقی کنٹرول میں ہیں جو وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمی مسائل کے انتظام کو حمل دینے تقسیم کی وجہ بنتے ہیں تو اٹھارویں ترمیم کا ہم نے اس میں جائزہ لیا اس کو کیا چلنج یعنی اس پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے ہیں اور اس کیا فائدہ ہوئے صوبوں کو اور مرکز سے کس طرح سے اختیارات لیے گئے گئے کیا نصوبوں کو مکمل اختیارات نہیں ملا خاص طور پر جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ احساس محرومی سامنا رہتا ہے اور ان کے جو ان کے ملک صوبے کے اندر وسائل ہیں وہ ان کو بہتر طریقے سے فائدہ نہیں مل رہا جہا حکومتیں ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی تو مقام سیاس اختیارات کی تقسیم کے سوال کو مکمل طور پر حل کرنے سے اس نے رو کہا ہے تو جو بھی دی سینٹرالیزیشن حقیقی مرکزیت ہے تو اس کے خاتمے کے لئے بہتر عمل درامت مضبوط اس کے علاوہ جو صوبائی حکمرانی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ مسترق مکام حکومتوں کے دھانچوں کی ضرورت ہے سو ان طور پس کے رگارڈ اگر کوئی کوئی سیسٹن ہو تو آپ کمیٹ سیسٹن پوچ سکتے ہیں thank you for watching my video if you like our video then like share and subscribe